اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سبھی امید اکھاریت سے ہوں گے تو آج تمام بھائیوں کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان آرمی میں اگر آپ سپاہی سیلیکٹ ہو جاتے ہیں یا ابھی تک نہیں ہوئے تو سپاہی کے بارے میں معلومات جانا چاہتے ہیں کہ سپاہی جب اپلائی کرتا ہے تب سے لے کر جب ریٹائر ہوتا ہے اس کی کان کان پر پوسٹنگ ہوتی ہے اس کے بیرون ملک کا سفر کیتنا ہوتا ہے کون کون سے کڑری جا سکتا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اس کو کیا کیا سہولیات مراد دی جاتی ہیں اور اس کی فیملی کو کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں تو تمام چیزیں ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے آل کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اس کے علاوہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی کرنا ہے اگر اچھی لگے تو کمنٹ میں گوڑ کا لازمی ریویو دی ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور آپ نے ہماری فیس بک پیج کو اگر فولو بھی تک نہیں کیا تو جا کے مسنگ جوپس اپ ڈیٹس کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے ہمیں جا کے وہ لازمی فولو کریں تاکہ وہاں بھی آپ کو یہی میڈیو مل سکے بہت آنے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی ٹوپک کی طرف جی تو اگر پاکستان آرمی میں آپ نے اپلائی کیا آپ نے اپلائی تو کر دیا ٹھیک ہے آپ کے ٹیسٹس بھی ہو گئے ہیں وہ ویڈیو میں میں نے بتایا ہو گئے کہ کس طرح کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا میڈیکل ہو گیا آپ سیلیکٹ ہو گیا ٹریننگ پہ چلے گی ہیں ٹھیک ہے آپ کی ٹریننگ کی بھی میں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی یا پلائی لسٹ پہ ہم جائیں وہاں پاکستان آرمی کی ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو مل جائے گی ٹریننگ کس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ٹریننگ جب آپ کی مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کی شروع ہو جائے گی دیکھیں جب آپ کی ٹریننگ مکمل ہوتی ہے آپ کو دوست طرح کی صورتحال کے سامنا ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آپ کے کمپنی والے بندے ان کو یونٹ میں بھیج دیا جائے گا اور آدھوں کو سینٹر میں رکھا جائے گا آپ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائی میرٹ والوں کو یونٹ میں بھیجا جاتا اور الہور میرٹ والوں کو سینٹر میں رکھا جاتا اس کی یہ نہیں کہہ سکتے اس طرح نہیں ہوتا وہ آدھے یعنی قرآن دازی کہہ لیں کہ آدھے چلے گے اور آدھوں در رہے گے وہ پھر آپ سے پچھلا کورس جو نیا کورس آئے گا ٹریننگ کے لیے جب وہ پاس آؤٹ ہوگا پھر آپ کو یونٹ میں بھیجیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کی آپ کی یہ ہوتی ہے آپ کو چار سے پانچ سال پہلے کوئی رہائش نہیں دی جاتی ٹھیک ہے آپ نے سینٹر جانا پھر یونٹ ریپورٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح آپ کی چار سے پانچ سال دیوٹی گزر جانا ہے پھر آپ نے مشن پہ چلے جانا واپس آنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مطلب اس طرح آپ کی پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے بدلتے جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اپنے یونٹ کو سے آپ کے یونٹ کی طرف سے جب آپ میریج ہو جاتی ہے تقریباً پہلے پانچ سال میں ہوئی جاتی ہے ہر فوجی کی ٹھیک ہے میریج ہو جاتی ہے آپ کی تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ویسے میڈیکل کی سہولت تو پہلے ہی ہوتی ہے آپ کے بیوی آپ کی جو بیوی ہوتی ہے آپ کے پیڈنٹس ہوتی ہیں اور آپ کی جو بچی ہوتی ہیں بھائی بین نہیں ہوتی بی وی بیرنٹس اور بچوں کو میڈیکل کی سہولت دی جاتی ہے ان کے آلانسز آپ کو ملتے ہیں انہیں آپ کی تنخواہ بڑھتی ہے ان کا راشن آپ کو ملتا ہے جب فیملی ساتھ رکھی ہو تو ورنہ نہیں ملتا اس کے علاوہ آپ کے بیرون ملک سفر جو اگر آپ کور میں سیلیکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے 90% چانس ہے آپ کے بیرون ملک سفر کریں گے یعنی مطلب اس کے لیے یہ نہیں ہوتا آپ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے اس کے علاوہ آپ کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں دنیا میں تو وہ آپ کی یونٹ پر دیپینڈ کرتا ہے جس کنٹری میں جائے آپ بھی ساتھ جائیں گے کئی دفعہ یونٹ نہیں بھی لے کے جاتی لیکن آپ نے زندگی میں جانا کور میں آپ جاتے ہیں تو 90% آپ کے چانس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ رجمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر کوئی پت کہہ نہیں سکتے کہ آپ آؤٹ آف کنٹری جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو یونٹ میں ہوں گے تو لازمی جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو سہولیات کا بھی بتا دیا آپ کی ساتھ ساتھ لانسز میں ملتے جاتے ہیں اور جیسے یہ پینشن میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کی ساتھ پرسنٹیج میں اضافہ ہوتا جاتے ہیں تو آپ کی جو بیسک ہوتی ہے پچیس سے ستائیس ہزار کے درمیان ہوتی ہے پھر آس ستہ بڑھتی جاتی ہے سپاہی لانس نائک نائک حوالدار حوالدر میجر ہے اور نائب سبیدار 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 میجر ہے اچھے لیفٹینٹ ہے کیپٹن ہے پھر آپ کی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جب آج کل عالمی میں ویسے ہی رول نکلا ہوئے کہ جو نائب سبیدار بنے گا اس کی کوالیفیکیشن جو ایف 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 ایسی ہونی چاہیے تب ہی نائب سبیدار بن سکتا ہے پرائیویٹ طور پر پڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹریننگ میں آپ کو بھیگ لے گی ٹریننگ کے بعد آپ دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں جب آپ کے پیپر ہوں گے تو آپ کو فوج کی طرف سے لازمی چھوٹی دی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ ٹریننگ کے دوران آپ کے یہ بھی اگر ایف ایسی آپ کے تعلیم ہے ٹھیک ہے آپ کو وہاں پہ ایک بک دی جاتی ہے تو وہ بک پہ اگر آپ اچھی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو پی ایم اے بھی بھیجا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہر سال ٹریننگ سینٹر سے چار سے پانچ بندے جاتے ہیں پی ایم اے ٹھیک ہے سپاہی لیول پر تو وہ آپ کے مطلب ہے دیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی قابل ہیں وہاں پہ لیکن وہاں پرائی بہت مشکل ہوتی جتنی ٹریننگ مشکل ہوتی بندہ جان سراتے ٹریننگ سے تو پرائی بھی مشکل ہوتی ہے تو پھر بھی اگر آپ میں شوک ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شوک کی بات ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو ریٹائرمنٹ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو سپاہی سے کم از کم بیس سے بائیس لاکھ روپے آپ کو ملتا ہے اور آپ کو پلات صرف نائب سبیدار سے وہ بھی آج کل ختم ہو گیا سبیدار سے آپ کو پلات ملے گا اگر آپ سبیدار ریٹائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ فوج کی طرف سے پینشن اور یہ چیزیں اور بھی سہولیات دی جائیں گی اگر فیملی ساتھ رکھتے ہیں تو پھر آپ کا فیملی کا راشن بھی ملے گا ٹھیک ہے آلاونسز بھی ملیں گے اور اس طرح آپ جو ہے نا وہ آپ کو ویڈیو میں دوسری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے آپ کو آج ہی اپلوڈ کر دوں گا جس میں آپ کو بتائیں گے کہ فیملی آپ کس طرح ساتھ رکھ سکتے ہیں اور ان کو کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو امید آج کی ویڈیو بھی پسند دائی ہوگا اگر آپ پسند دائی ہے تو چینلل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا آل کے اوپر اور اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیچ پر ہمیں لازمی فولو کر لیجئے گے